جلہ اسپتال سے جنپت کے 307 کے اندروں پر کل 33,34 لوگوں کو کوویٹ کا ٹیکہ کرنٹ کیا گیا جس میں فرس دوز لینے والوں میں 7,408 تتا سکنڈ دوز لینے والوں میں 25,626 لوگ شامل رہے ہیں جس کے سمبند میں سیموڈاکٹر صدھاکر پانڈے نے بتایا کہ جنپت میں اب تک 37,44,000 لوگوں کو کوویٹ کا ٹیکہ لگائے گیا ہے انہوں نے ناغرکو سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ کورنا سے بچنے کے لیے تتھا اپنے جلے کو کورنا سے سرکشت رکھنے کے لیے ٹیکہ اوشی لگوائیں انہوں نے کہا کہ سرکاری اسپتال, سی ایس سی, پی ایس سی واجلہ اسپتال پر نسوکر ٹیکہ لگائے جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ جلے میں پریابت سنکھا میں ویکشین اپلبد ہے لوگ آئیں اور ویکسینیشن کروائیں اس سمبندھ میں گورکپور نے اس سے بات کرتے ہوئے سیمو ڈاکٹر شدھاکر پانڈے نے کہا موسیقی آج ہمارے جنپت میں تین سو سات جگہوں پر ٹیکہ کن چل رہا ہے ابھی تک ہم نے سینتیس لاکھ چوالیس ہزار ڈوز لگا چکے ہیں اس میں سے چوبیس لاکھ ترسکھنا برثم دوز اور بارہ لاکھ اسی ہزار سیکنڈ ڈوز لگا ہوا ہے ابھی بھی ہمارے جنپت میں قریب نو لاکھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی بھی ایک بھی ڈوز نہیں لگایا ہے اور دھائی لاکھ کے قریب ایسے لوگ ہیں جن کا سیکنڈ ڈوز پورا ہو گیا ہے لیکن ابھی سیکنڈ ڈوز انہوں نے نہیں لگایا ہے تو ہمیں جلے واجیوں سے جنپت واجیوں سے اپیل ہے کہ کرونا کو اس سے بچنے کے لیے اپنے جلے کو سرکشد رکھنے کے لیے ویکسنیشن انوار ہے ہماری اسپتال کے ہماری سی اے سی پی اے سی پر سبھی جگہوں پر سلک میں نہیں سلک کوویڈ ویکسنیشن چل رہا ہے ہمارے پاس ویکسن کی پریارت ماترہ ہے لوگ آئے اور ہمارے سنٹروں سے ویکسن لگا کر کے اپنے کو سرکشد کر لیں اور جلے کو بھی سرکشد کر دیں موسیقی